اسلام علیکم ویلکم ٹو دس ویڈیو آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت عبایا بناوں گی تو اس کو آپ لانگ ڈرس بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس کو عبایا کے طور پر روز کروں گی بہت ہی خوبصورت اور مادسٹ لک آتی ہے اس سے بہت پیارا بنا تھا تو اس کو میں نے اس طرح سے فور فولڈیڈ میں فیبرک کو لیا ہے اور اس کو اس طرح ٹرائنگل شیپ میں فولڈ کیا ہے جو سکٹ ہے اس کا معیمت صرف اتنا ہے کہ آپ نے پہلے کمر کا ناپ لینا ہے کہ آپ کی پوری کمر کتنی ہے پھر اس کو آپ نے فور سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا پھر اسی حساب سے آپ نے نشان لگا لینے ہیں تو یہاں پر میرا آتا ہے تقریبا نائنی چیز تو وہاں پر میں نے نشان لگا لیا ہے اور اس کے بعد اوپر جو کونر بنا ہوا ہے وہاں پر رکھ کر آپ نے یہاں پر سارے نشان لگا لینے ہیں تو وہ اس سے ایک گھلائی کی شیپ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ یہاں پر کٹ کر سکتے ہیں تو لین تھا آپ نے جتنی رکھنی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس کی شیپ جو ہے وہ امریلا ہوگی تو پھر اسی حساب سے ہم نے اس کا نیچے سے گیر کٹ کرنا ہے اب جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو کٹ کر کے الگ کر لینا ہے اب دیکھیں کہ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے یہ والا جو فیبرک میں نے لیا تھا اس کا بر کافی زیادہ تھا تو اس کی کٹنگ جو ہے بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور جو سلائی ہے وہ صرف ایک ہی آتی ہے یہاں پر اب چاہیے تو یہ درمیان میں رکھ سکتے ہیں فرنٹ پارٹ میں اس کو آگے سے اگر اپن رکھنا چاہتے ہیں تو اپن بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اس کو بند کر دوں گی اس کو سلائی لگا دوں گی اور دوسری سائیڈ پر بھی میں سلائی لگاؤں گی کیونکہ یہ والی اگر یہ فرنٹ سائیڈ پر رکھو تو امریلہ جو ہے وہ اس کا نیچے سے گہر صحیح نہیں آتا جو چونٹے آتی ہیں امریلہ میں وہ صحیح نہیں آتی کیونکہ درمیان میں سے پلین ہو جاتا ہے اور چونٹے سی آتی ہیں وہ جیسے امریلہ فلو کرتا ہے نیچے کی طرف تو اس میں ایک چونٹے سی نظر آتی ہے تو وہ والی جو ہے وہ سائیڈ پر آتی ہے تو اسی لیے میں اس کو ایسے بناوں گی جیسے میں نے اس کو کٹ کیا تھا کہ دونوں سائیڈ پر سلائی آج ہے لیکن یہ ہے کہ جو امریلہ ہے اس کا فلو جو ہے وہ برابر ہو پیٹی کا پارٹ کٹ کرنے کے لیے میں نے یہ وہی والا فیبرک لیا ہے جو امریلہ کٹ کرنے کے بعد بچا تھا تو اسی میں سے جو ہے پیٹی کی کٹنگ کرلوں گی اب یہ ایک میں نے ریکٹینگل شیئر میں پیس کٹ کر لیا ہے اور یہ ڈبل فولڈیر ہے تو یہ دو پیسز ہیں فرنٹ اور بیک کا تو اس کی جو لبائی ہے وہ تقریبا ہے ٹورٹی تھری انچز اور اس کی جو چڑائی ہے وہ ہے تیرہ انچز تو آپ اپنی اوپر جو چیسٹ کے حساب سے آپ نے یہ پیٹی کا پارٹ کٹ کرنا ہے اب اس فیبرک کو میں نے فور فولڈ میں لے لیا ہے اور یہاں پر جو آم ہول کی گلائی ہے وہ دے لوں گی اور نیک جو ہے وہ کٹ کر لوں گی تو نیک دیزائن آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اور یہاں پر جو پیٹی ہے وہ فرنٹ پارٹ میں آپ گلائی زیادہ دینا چاہتے ہیں تو دے لیں لیکن میں نے اس کو فٹنگ نہیں دینی تو اس لیے میں دونوں سائٹ پر فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ایک جیسی کروں گی اور نیک بھی اوپر سے سیمپل سیو رکھوں گی کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا اور ڈیزائن ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر جو میں صرف ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ کٹ کر لوں گی اور تھوڑی سی میں نے فٹنگ کی جو ہے وہ کٹنگ کی ہے تھوڑا سا ترچھا کٹ دیا ہے باقی سارا نومل اسی طرح کٹ کیا ہے اور جو اوپر نکھ ہے اس کو بھی گولائی کی شیب میں کٹ کیا ہے اب یہاں پر جو آم ہول کی گولائی دی ہے یہ والی میں اس طرح سے فیبرک کے ساتھ ملا کر رکھ کر چک کر لوں گی کہ کتنی ہے پھر اسی حساب سے جو ہے سلیوز کی کٹنگ کر لوں گی سلیوز کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے تو اب یہاں پر میں چھوٹا سا کٹ لگا لوں گی تاکہ سلائی کے وقت مشکل پیشنا آئے اور میں نے چودہ اجز کا فیبرک کٹ کر لیا ہے نیک ڈیزائن کے لیے میں راؤنڈ شیپ میں نیک بناوں گی تو اسی لیے میں یہاں پر جو ہے جو پیٹی والا حصہ ہے اس طرح اس کے اوپر رکھ کر یہاں پر کٹ کر لوں گی یہاں پر اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ہے آپ نے اس کو زیادہ ڈیپ کرنا ہے تو ڈیپ بھی کر سکتے لیکن میں اس کو زیادہ ڈیپ نہیں کروں گی اس کو اب باگ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے یہاں پر پہلے جو سکٹ ہے اس کو سٹچ کر لوں گی جہاں پر ایک سلائی تھی لگانے والی تھی وہ والی سلائی لگا کر پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں گی آپ چاہے تو یہاں پر یہ جو وائٹ والا فیبرک نظر آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا یہ والا کٹ کر دے لیکن میں نے اس کو پہلے کٹ نہیں کیا سلائی کرنے کے بعد اس کو کٹ کر دیا ہے اور سلائی کرنے کے بعد یہاں پر میں نے اس پر زگ زگ کی بھی سلائی لگائی ہے تاکہ سلائی مضبوط ہو جائے اور اسی طریقے سے دوسری سائیڈ پر بھی سلائی لگا لینی ہے پہلے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ والی سلائی میڈل میں آنی چاہیے تھی لیکن یہاں پر آنے سے جو ہے گیر سہی نہیں رہتا تو اسی لیے پھر میں نے اس کو سلائی پر کر دیا ہے تو اب ایک سلائی ہے یہاں پر تو دوسری سائیڈ یہاں پر بھی سلائی لگانی ہے یہاں پر یہ اچھا نہیں لگے گا یہاں پر بھی سلائی لگا کر پھر یہاں سے کٹ کر دوں گی اگر آپ یہاں سے کٹ نہیں کریں گے صرف سلائی لگائیں گے تو اس میں تھوڑا سا کھنچاؤ ہوگا تو بہتر ہے کہ اس کو کٹ کر دیں سکرٹ کی دونوں سلائیاں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب یہاں پر جو کندے کی سلائی ہے پیٹی کی وہ والی سلائی لگا لوں گی اور اس کے بعد یہ جو فٹنگ والی ہے یہ والی سلائی لگا کر پیٹی کو تیار کر لوں گی یہاں پر اپر پارٹ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ جو تیرے کی سلائی تھی وہ بھی لگا لی ہے اور یہ سائیڈ کی جو سلائی تھی وہ بھی لگا کر اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب جو ہے اس کا نیک جو ہے وہ میں نے فرنٹ اور بیک دونوں کا ایک ہی سائز رکھا ہے اور ایک ہی شیپ رکھی ہے اور اسی طرح سے اب جو نیچے جو امبریلہ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کر لوں گی یہاں پر اب سکرٹ کو پیٹی کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو جو سکرٹ والا حصہ ہے اس کو میں نے اس طرح سے رونگ سائٹ باہر والی سائٹ پر رکھی ہے اور جو سیدھی سائٹ ہے وہ اندر والی سائٹ پر رکھی ہے اور جو پیٹی ہے اس کو اس طرح سے میں نے اس طرح جو سکرٹ ہے اس کے اندر رکھ دیا ہے اس طرح سے ملا کر یہ جو پیٹی کی سیدھی سائٹ اور جو سکرٹ ہے اس کی سیدھی سائٹ دونوں اندر کی سائٹ پر ہوں گی اور دونوں کو اس طرح سے ملا کر یہاں پر پنز لگا لیں نہیں تو آپ اسی طرح بھی سلائیاں لگا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر جو سلائی تھی سکرٹ کی سلائی سائٹ والی اور جو اوپر پیٹی کی جو فٹنگ والی سلائی تھی وہ والی سلائی دونوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے تاکہ دونوں کا جو سنٹر ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے کوئی آگے پیچھے نہ ہو تو اب دونوں کو برابر کر کے یہاں پر سلائی لگا دینی ہے پیٹی اور سکرٹ کو اٹیچ کرنے کے بعد اب نیچے والی جو گیر کی سلائی ہے وہ سلائی لگانی ہے تو یہاں پر میں نے یہ دیکھے کہ فیبرک کو ایک فولڈ میں لیا ہے ڈبل فولڈ نہیں کیا کیونکہ امبریلا کا جو گیر ہے نیچے سے اس کی شیم گولائی میں آتی ہے اگر آپ دو ڈبل فولڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس کی سلائی لگانا مشکل ہو جاتی ہے تو پہلے آپ اس طرح سے ایک فولڈ لگا کر اس کی سلائی لگا لیں اور اس کے بعد دوبارہ سے فولڈ کر کے اچھے طریقے سے سلائی لگا لیں یہ اوپر جو نیک ڈیزائن کے لیے میں نے سرکل کٹ کیا تھا وہ والا ہے اس پر بھی میں نے یہاں پر راؤنڈ میں سلائی لگا لی ہے ایک تو آپ یہاں پر میں لیس لگاؤں گی تو یہاں پر بھی میں لیس اٹیچ کروں گی لیس اپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں اور اس کی جگہ آپ فیبرک کی فرل بنا کر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تینک یو اب یہاں پر میں نے لیس لگا لی ہے اس طرح سے لیس جو ہے یہاں پر میں نے زگ زگ کی سلائل گئی ہے تو یہاں پر اوپر بھی میں نے اس طرح سے اٹیچ کر لی ہے گولائی میں تو اب اس سرکل کو ابائیہ کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے یہ جو گلہ ہے اس کو اس طرح سے رکھنا ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ والی جو ہے جو ہم نے تیار کیا ہے یہ سرکل ہی ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس طرح سے اور پھر یہاں پر سلائل گا لی ہے یہاں پر اس طرح سے سلائل گاتے جانا ہے آن راؤن یہاں پر میں نے زگ زگ کی سلائل نہیں لگئی کیونکہ اس کو جب فلپ کر کے دوسری سیدھی سائیڈ پر نکالیں گے تو اس کے بعد بھی اس کے اوپر دو سلائیاں لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائیں اور جو لیس میں نے لگائی ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اوپر ڈبل سلائل لگانے سے پھر یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گی اوپر نہیں اٹھیں گی سلیپس بھی میں نے اسی طریقے سے ون فورڈ کر کے پہلے ایک سلائل لگائی ہے اور اس کے بعد آپ یہ جو الاسٹک ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تو الاسٹک آپ نے اپنی رسٹ کے حساب سے لینی ہے جتنی آپ کی رسٹ ہوگی اتنی ہی آپ نے الاسٹک لینی ہے اور اس کو میں نے جو الاسٹک ہے اس کو سلائل آگا کر بند کر دیا ہے اب اس کو اس طرح سے فیبرک میں رکھ کر یہاں پر سلائل لگا دوں گی سلائل لگاتے ہوئے یہ دیان رکھنا ہے کہ جو سلائل ہے وہ فیبرک پر آنی چاہیے الیسٹک کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے لیکن الیسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے اب دیکھیں کہ میں نے یہاں پر سلائل لگا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت لک آ رہی ہے اب بایا کی آپ فائنل لک دیکھ لیں ابھی میں نے اس کو پریس بھی نہیں کیا لیکن یہ بہت ہی پیارا اور نیٹ بنا ہے نیچے سے جو گہرا ہے وہ بھی بلکل گلائی میں ہے اور پینے ہوئے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے ساتھ آپ بیلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ جو اس کی سلیوز ہیں وہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی لک بلکل ڈیزائیڈر اب بایا کی طرح ہے تو آپ اس کو لانگ دریس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب بایا کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو یہی تک امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب بھی کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی آئیڈیا دینا ہو یا کوئی سیجیشن دینا ہو تو آپ کومیٹس باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں ملو گی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ